حد ہو گئی ہے اگر ان کا خیال ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے ہم اسی گرمی میں آکے اب جب نائنصافی کا وقت چروہ ہو رہے ہیں اب ہم آکے اڈیالا جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے ہمیں کوئی بھی نہ بیٹھا ہو ہم بیٹھ جائیں گے اور ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اگر ہمیں بھی جیل میں ڈالنا ہو اور ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو بھی جیل میں ڈالنا ہو ہم سب تیار ہیں جیل بھر دیں پہلے ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار لوگ ہیں اس کے اندر ہم ساروں کو ڈال دیں کیونکہ ہمیں بھی جس وقت جو لوئرز ہیں آج کیس اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جو لوئر تھا اسمان گل وہ کوٹ کے اندر تھا اس کے اوپر بھی دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا ہے اور اس قسم کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اب چاہے ہمارے لوئرز کے ساتھ ہو رہی ہوں چاہے امران خان کے ساتھ ہو رہی ہوں اب برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے نائنٹ میں رہ گیا ان کا امران خان نے ابھی کہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ نائنٹ میں جو نو میں کو ہوا تھا اس کے اوپر جوڈیچرل کمیشن بنائی جائے فیض عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس ہیں ہم ان سے پھر سے ان کی طرف سے اپیل کرتے ہیں کہ اب نائنٹ میں کی جوڈیچرل کمیشن بنائیں تاکہ تحقیقات ہو سکیں کہ امران خان کے اوپر جنہوں نے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مجھے اس دن اریسٹ کیا ہے اور جنہوں نے اس دن سی سی ٹی وی کیمرہ کی فٹیچوری کیا ہے آپ ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں سی سی ٹی وی فٹیچ کدھر ہے اس میں ساروں کا پتہ چل جائے گا اور جب وہ پتہ چل جائے گا ان کو سکت سے سکت سکت سزا دینی چاہیے لیکن ہم فیملی کی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری اب وہ اس لیول پہ وہاں پہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھ کے یہ تماشاں دیکھتے رہیں گے لیکن چکی والی جو میری بہن بتا رہی ہیں کہ امران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ کون بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک انڈسٹ کمرہ ہے اور اتنا بڑا کمرہ ہے چکی جو ڈیت سیل قسم کا کمرہ ہے اس کے اندر ان کو آئیسولیشن میں رکھا ہوا ہے ان کو اپنے لائر سے نہیں ملنے دیا جاتا ان کو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ بیس منٹ کے لیے ملنے دیا جاتا ہے آج بھی جب ہم کھڑے تھے تو میں دس منٹ کے لیے انہوں نے کھڑے نہیں ہونے دیا گیا جو پولیس والا تھا اس کو اوپر سے فون آ رہے تھے سپریم کورٹ کا آرڈر لے رہے ہیں ان کا بلڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے امران خان کا وہ نہیں دے رہے ہیں وہ پیمز والے وہ بھی نہیں دے رہے کہ پتا چلے کہ یہ کس قسم کی ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں ان کے یہ اتنی آفت آئی بھی ہے ہم ججے سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسے اپنی عزت بچا لیں پاکستان کو بچا لیں لیکن اب یہ بس کرنا چاہیے کتنی دیر تک یہ چلائیں گے امران خان نے نہیں کوئی ڈیل کرنی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر سے امران خان نے ڈیل نہیں کرنی اگلا لا اعمال آپ کا کیا ہے ہمیں اس کی بلڈ ٹیسٹ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں فکر ہے کہ آپ ان کو زیر نہ دے دیں لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے ہم چھپ کر کے نہیں ہم بیٹھنے لگے اب ہم خود نکلیں گے اور کوئی ہمارے ساتھ نکلنا چاہتے وہ ضرور نکلے گا لیکن یہ آپ حدیں ٹراس کر رہے ہیں جج سائے پان آپ اس پر فیصلہ دیں آپ سب کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ ہے آپ سب کو پتا ہے کہ امران خان اور پشرا بی بی بے گناہ ہیں اب آپ فیصلہ دیں نہ اپنے ساتھ یہ زیادتی کریں اور نہ ہی جو ان کو قید میں ہے کئی سو لوگ